جواب میں آپ ایسی حدیث شریف پڑھ جائے کہ میں نے حدیث سے جواب دے دیا میں نے حدیث سے حوالہ دیا تھا یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس حدیث سے میں نے حدیث شریف پڑھ نہیں دی میں نے حوالہ دیا تھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ختمین نبوت کو ثابت کرو آپ کو سارا قرآن پڑھ دو دیں وہاں پہ ایک قرآن میں بھی لکھا ہوا ختمین نبوت جا وہ بند ہو گئی ہے پھر آپ اس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن تو پڑھ دیا تو پھر ہمارے بات یہ نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے بات دونی ہے کہ بات کیسے پہنے ہیں آپ اگر کھانے کے سنتے بتانا شروع کر دیں یہ تنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حدیث بیان کر دی تھی اسی حدیث میں اس سے خلافت اور ملوکیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خلافت اور ملوکیت کا تین نسلوں تک آپ کے مسیح مہود کا زمانہ رہنے سے کیا لنک ہے ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی بھی ملوکیتی حدیث آئی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا ہے اور میں نے آپ نے کہا تھا آپ نے بڑا جذباتی حصورت کا تھا کہ کیا آدم علیہ وسلم نے غلط سمجھا ہے تو میں نے کہا میں نے آپ کو پھر دوسری دیس بھی بتا دیتی جو خجور والی تھی نہیں بس اگر آپ کا یہ جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ نہیں آئی تھی اگر آپ کا یہی جواب ہے تو دو ٹوک کو اپنا جواب دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سمجھا ہے نوز بیلا جواب دے اور جائیں بس بات ختم ہو میں جواب دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ کہہ دیں کہ یہ غلط سمجھا ہے اور جائیں بس بات ختم ہے مطلب اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس پہ یا اس پہ نہیں میں نے جو بات کرنی تھی دیکھیں جس طرح کا جواب آت کلیر بات کریں نا کلیر کریں بات کلیر کریں نا اپنی اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں ابھی آپ کو بخاری شریف سے حدیث دکھا دھتا ہوں یہ بات جو ہم نے پیش کی یہ نبو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے میں جب پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات کی مرزان نے بیان فرمائی ہے یہ نبی پاک صلiy اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی لگ سکتی ہے یہ گلتی لگی ہے یہ گلتی لگی ہے یا کوئی بھی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو اجتہادی غلطی سمجھ لیں بات ختم سمپل سمجھ رہین ہے میرزان نے بات نہیں ہو رہی مرزا صاحب کہتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے ایک مرنہ جی مرزا صاحب کہتے ہیں انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے اگر یہ آپ کے نزدیک گلتی ہے تو ظاہر ہے وہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم اس پر قائم نہیں رہے تو اس کی درستی دکھا دیں میری باس نے نہیں نہیں اس کی درستی لے آئے نا پھر نہیں میں کیوں غلط بات کر رہا ہوں مرزا صاحب نے کی ہے میں نے تب کی ہے اوہ بھائی مرزا صاحب نے کی ہے میں نے نہیں کی ان پر غلطی پر نہیں رکھے جاتے ہیں کین پر ہیں جو اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں جو وہی آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غلطی پر زیادہ آتے تک نہیں رکھتا اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اللہ کی طرف سے جو وہی آتی ہے جو احکامات آتی ہیں اگر اس میں اگر نبی کو غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے غلطی پر نہیں رکھتا یہ دیکھ لیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں 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 تو بہت کچھ کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں پر سنیں ان کی وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ شیطانی وسوسہ ہو جس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا کیونکہ انبیاء غلطی پر قیم نہیں رکھے جاتے وہ تو شیطانی وسوسہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ شیطانی وسوسہ بھی ہو جائے دوسرے بھی وہ غلطی پر نہیں رکھے جاتے کا سناف اب ہماری باری ہے وہ سوال کرنے کی ڈاکر صاحب ہزارت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے گئے سوال جب یہ ٹاپک ہوگا بتا دیں گے ابھی تو جو میں نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے اس پہ کوئی آپ کے پاس ہے کچھ پیش کر دیں نہیں تو پھر یہاں پہ ہمارے احمدی مسلمان بھی بیٹھے ہیں غیر احمدی مسلمان بھائی جس میں بریلوی دیوبندی شیعہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا ہے ابھی تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا جتنے بھی ہیں یہاں پہ آکے جواب نہیں ہے مولوی خموش ہو گئے ہیں مولوی بولتی بند ہوگی سارے ڈائلک بول دیں ایک ساتھی گرین نا جایا ہے ج subm mü laser ہمارے محاجون ہوئے ہیں آپ کو کسی scoot تشریف رکھے ہیں نیچے بات کے ساتھ آتے ہیں چونکہ میں نہیں چاہتا کسی قسم کی کانسیشن لکھ اور باتو نا آپ کی نا ان کی چونکہ انہوں نے بات کر نہیں آکے یہ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب سے یہ ڈاکٹر ڈالنگ صاحب یہ بھی ہے ان کا نام تو آپ پلیس سل دیں تشیف اپنے سال کو بیٹھے رہنے دے کچھ نہیں ہوتا کیا ہوگیا اب وہ نہیں کوئی بات آتی ہے جسی صاحب آپ ذرا اپنے دھیان میں رہیں جزاک اللہ آپ کو دخل دینی کی ضرورت نہیں ہے نا صاحب مجھے بتا دیے کہ میں اپنے مجھے میں مجھے بتا ہوں گا جب جب آت ہوگی نا آپ پیچھے نیلتا ہوگی آپ کو مسئلہ نہیں ہے آپ تشیف رکھیں زکریہ صاحب زکریہ صاحب دیکھیں بات میری اور اس کی ہو رہی ہے اللہ والے صاحب کی تو میرا خیال ہے اللہ والے کو بلا رہے ہیں کہ یہ بات کوئی نہیں کریں کہ دونوں مزز ہیں دونوں قرآنیں دیں بات ان کو منع کر دیں علیم صاحب کو بیچ میں کوئی بات نہ کرو نہیں علیم صاحب کا لازمی نہیں ہے کہ وہ اوپر آکے بیٹھیں اور جب ایک مسئلہ ہے کلیر ہے اب دو بھائیوں کا اگر آپ مزاج بان رہا ہے کوئی بات نہیں 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 کوئی ایسا مسئلہ نہیں بے فکر رہے ہیں وہ ان دونوں کو آپ بتا دیں نا ان دونوں سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی ایک دوسرے کو مخاطب نہ کریں باز کو مجھے بات کریں میری بزارش ہے کہ میری اس میں نا آدمیسٹریشن میں پلیز دخل نہ دیں ٹھیک ہے چلنے نیجر چل رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بہتر طریقہ ہے سنیش ہوگی بات ٹھیک ہے ہاں بیس کی مجھائش نہیں ہے پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ہم اتر جاتے ہیں پھر انہوں نے اپنی اپنی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ہیلپ نہ لگے تو اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن بہرحال ایک ماحول ہے ایک جگہ کی ایڈمیسٹریشن ہے ان کا اپنی مرضی ہے ہم نے کوئی علیم آئے کو بے دخل نہیں کیا بڑے عزت سے بڑے پیار سے بہت مہدبانہ درخواست کی ہے کہ جب تک ذرا گفتگو ہو رہی ہے دو بھائیوں کے نہیں بندی درس فائن ہو جاتا ہے نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں باقی صاحب کو بھی اتار دیں مجھے اور اللہ واللہ کو غیننے دیں چلیں جی پھر باقی صاحب کو کیوں اتار دیں بیٹھے ہیں بیٹھے رہے ہیں تو پبندی نہیں ہے اور آپ کو برا نہیں لگ رہا تو پریز پھر آپ دیجئے تصیف رکھے ہم دیکھ لیتے ہیں برا کیوں لگنا ہے میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں موڈریشن ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں تو مسئلہ نہیں جی پھر بات کریں جی ان سے دونوں اللہ واللہ بھائی نے بات کرنی چلیں وہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے جی جناب یہ سر بتائیں کونسی گالی کا ذکر کار رہتے ہیں جی مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانہ خزائن جل دیکھی صفحہ 305 فرماتے ہیں پاس کس قدر لانت کا داغ ہے داغ اس دل پر ہے کہ دس ہزار پیش گوئی سے کچھ فیدہ نہیں اٹھاتا اور بار بار ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے کہ فلان پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تو جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گالی ہے یا نہیں ہے اگر گالی ہے آپ کے نزدیک تو پھر اس کا جواب دیں گے آپ کے مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے کیوں دی گالی انہوں نے اور اگر گالی نہیں ہے جی تو آپ بتا دیں کہ جی گالی نہیں ہے پھر کوئی اور پیش کر دیتے جی اچھا ڈاکٹر ڈیلی صاحب کسی کو کتا کہنا یہ اتنا برا عمل ہے کہ نبی یہ نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہیے یہ اعتراض آپ کا یہ کیا اعتراض ہے اس کو وضاحت کرتے ہیں تو یہ سوال آپ بعد میں کریے گا جب یہ ڈیفائن کر لیں گے ہم کہ یہ گالی ہے یا نہیں ہے آپ کے نزدیک یہ گالی ہے یا نہیں اگر گالی ہے ہے تو ہاں کریں اگر نہیں ہے تو نہ کریں پھر وہ کیونکہ جب آپ اکسپٹ کر لیں گے کہ یہ گالی ہے اس پر بحث کریں گے جس کو آپ گالی ہی نہیں مانیں گے اس پر کیا بحث ہے جی اچھا سر ڈاکٹر ڈیلیلن صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک سخت زبانی خدا تعالیٰ کا کلام میں موجود ہے یا حدیث کریمہ میں موجود ہے اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں کہ دیکھیں جی ایک نبی آپ نے مانا ہے یہ بہت ہی انوکھا اور بہت ہی الگ طبیعت کا ہے کہ اس نے یہ بات کر دی جو ہمیں کہیں نہیں ملتی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے حضرت مسیح مرد علیہ السلام کی اوپر یہ اتراز کیا ہے کہ وہ گالیوں دیتے تھے تو یہ اتراز پھر کہاں تک جاتا ہے یہ اتراز پھر قرآن تک بھی جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی نعوذ باللہ قرآن کے لیے میں گالیں دی ہیں خدا تعالیٰ بھی نعوذ باللہ تو ذرا اس کو اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت کرے کہ کیا یہ صرف مجد صاحب کے لیے آپ نے میار بنا رہے ہیں یا کسی کے لیے بھی کسی کو بھی آپ جس کو مانتے ہیں سب کے لیے ہی ایک ہی میار ہے کہ وہ صاحب پھر جواگ گالیں دینے والے ہو جائیں گے ثابت جی بہت شکریہ جناب دوسری بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو زمنی سوالات ہیں نا یہ مین سوال کے اس کو جواب کے بعد آپ کیجئے آپ کو پورا حق ہے ہزار سوال پوچھیں پہلا میں جو سوال آپ سے ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا آپ کے نزدیک یہ گالی ہے یا نہیں ہے اگر گالی ہے تو ہاں کریں پھر اس کے بعد آپ سوال پوچھ لیں کہ بھئی دیکھیں قرآن پاک پہ بات جاتی ہے یا پغمروں پہ بات جاتی ہے اس کے بعد آپ کریں اگر یہ گالی ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک تو پھر یہ بات ہی نہیں بنتی آپ کی کہ قرآن پاک پہ جائے گی اور پکمروں پہ جائے گی پھر تو بات ہی نہیں بنتی کہ گالی نہیں ہے تو پہلا جو میرا سوال ہے اس کا جواب دیں اس کے بعد جتنے مرضی سوال پوچھیں آپ کو فری ہینڈ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ کس قدر لانت کا داغ ہے اس دل پر کہ دس ہزار پیشگوئی سے کچھ فیدہ نہیں اٹھاتا اور بار بار ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے کہ فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی آیا یہ الفاظ آپ کے نزدیک گالی ہیں یا نہیں ہیں گالی سخت زبانی کی سخت کلام کی جہاں پہ بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے گالی کی تو آپ نے اس تناظر میں ہی جواب دینا ہے اگر گالی ہے تو بتائیں نہیں ہے تو کہتے نہیں ہے چاہ سار میں جواب دے چکا تھا آپ کے اس جس کو آپ بنیادی سوال کہہ رہے ہیں میں جواب دے چکا تھا مجھ لگتا ہے آپ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے اور طرف لگانے کے لیے بار بار ایک سوال دور آ رہے ہیں میں نے ارض کرتی تھی کہ اگر تو یہ سخت زبانی ہمارے علیہ یا ہمارے انبیاء یا خدا طرح نے نہیں کی تو پھر مجھے بتائیں کہ دیکھیں جی کہیں سے مثال نہیں ملتی ہے اور حضور نے کیا کر دی ہے آپ کے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ بے کیا نہیں کہ کسی نے اس طرح کا کوئی الفاظ نہیں بولے تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ بات کر دی ہے اس لیے قابل اتراز ہے یہ سوال میں کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جوا میں پہلے دے چکا ہوں آپ کہہ رہے ہیں گالی میں کہہ رہا ہوں سخت زبانی چلے آپ کی زبان میں میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر تو یہ گالی خدا طالح نے نہیں دی یا اگر یہ گالی یہ حدیث میں نہیں ملتی یا آپ کے علماء نہیں کرتے دیتے ٹھیک ہے یا اگر اسے محضب زبان میں کہیں تو اگر یہ سخت زبانی ہمیں نہیں ملتی قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ملتی صاحب کی بات کو کہ کسی نے یہ سخت زبانی نہیں کی صرف حضور نے کی ہے تو یہ کیا نوکھا کام کر دیا کیا سب سے لکھا کام کر دیا پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر تو یہ دوسروں نے بھی کی ہے تو پھر ان کو بھی ہم گالی دینے والا ثابت کر دیتے ہیں اب اگر نہیں تو پھر اس کا جواب دیں گے جی واسسہ پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پہلے آپ مجھے جو میں نے آپ پہ سوال اٹھایا ہے اس کا جواب دے دیں اس کے بعد آپ جتنے مرضی سوال کر لیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ کے نزدیک گالی ہے تو یہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کے نزدیک تو قرآن پاک میں بھی گالیاں لکھی ہیں آپ تو کہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کونو قیردتن خاسین وجعالا منہم القیردت والخنازیر وعبدت تاغوت کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنائے آپ تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے گالی ہیں تو آپ کا قرآن پاک کو سمجھنے کا میار اور ہے ہمارا اور ہے اس چیز کو ہم دیکھیں گے بعد میں پہلے آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آیا جیسے گالی ہے بھی جا نہیں ہے اگر جیسے گالی نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی پھر میں کوئی اور پیش کر دوں گا یہ تو بات یہی ختم ہو جائے گی اگر جیسے گالی ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک تو کہیں جانے کی ہے میں ضرورت ہی نہیں ہے نا قرآن سے دیکھنے کی ضرورت ہے نا حدیث سے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ اکسپٹ کریں گے کہ یہ گالی ہے پھر اس کے بعد آپ بیان کیجئے کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ایسی بات آئی ہے یہ آپ کے دلائل ہوں گے بعد میں جب آپ اس چیز کو ڈیفائن کریں گے کہ اختلاف کس چیز میں ہے اختلاف ہمارا یہ اس چیز میں جب پیدا ہو جائے گا پھر آپ دلائل دیں آپ کو فری ہینڈ ہوگا میں کسی چیز سے نہیں کو براؤں گا ہر بات کا جواب دوں گا تو برائے میرے بانی میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ آیا یہ الفاظ جو مرزا صاحب نے لکھے ہیں یہ آپ کے نزدیک گالی ہیں یا نہیں ہیں اس کا جواب دے دیں اچھا اللہ والا صاحب ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ کا میں نے دو دفعہ آپ کا سوال کوٹ کر کے جواب دے دیا ہے کہ اگر یہ سخت زمانی خدا تعالی نے نہیں کی اور حضور نے الگ سے یہ بات وڑی انوکھی یہ بات کر دیا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں کی ہے لیکن اگر اس کی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے تو پھر ہم اس پر کوئی اتراز نہیں بنتا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے ٹھیک ہے تیسری دفعہ دیرہم اس کے بعد آپ نے سارا عادی دوری باتیں قرآن کی طرف منصوب کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں پوری کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وقت آنے پہ پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا یہ میار صرف حضرت مسئلہ علیہ السلام کے لیے ہے کہ اگر وہ کی سخت زمانی کریں یا کوئی سخت لفظ لکھ دیں اپنی کتاب کے اندر تو ان کے لیے یہ میار ہیں یا آپ خدا کو بھی کہیں گے کہ خدا نے گالیاں دی ہیں آپ نے مجھے اس بات کا جواب اپنی سٹرن میں دینا ہے میں آپ کے سوال کا تین دفعہ جواب دے چکا ہوں اور اب باپ نے میرے سوال کا جواب دینا دیکھیں اگر سوال گندم جواب چنا والا کام کرنا ہے آپ نے تو کوئی بات نہیں آپ کر لیں وہ سننے والے فیصلہ کر لیں گے میں دوسری بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا سوال سخت زبانی پہ نہیں ہے جناب محترم اللہ والا صاحب میرا سوال سخت زبانی پہ نہیں ہے میں دہراتا ہوں میرا سوال سخت زبانی پہ نہیں ہے گالی پہ ہے تو دوبارہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ دیکھیں یہ سخت زبانی ہے تو پھر دیکھیں قرآن میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں سخت زبانی پہ بات نہیں ہو رہی ہماری گالی پہ ہو رہی ہے میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی عبارت رکھی ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کس قدر لانت کا داغ ہے اس دل پر کے دس ہزار پیش گوئی سے کچھ فیدہ نہیں اٹھاتا اور بار بار ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے یہ جو پھر مجھے بتائیے گا کہ مرزا صاحب گالی ہیں دیتے تھے کیسے دیدی گالی ہیں انہوں نے گالی دینے تو منع ہے گناہ کبیرہ ہے مرزا صاحب نے کیسے دیدی گالی ہے اور دعوی بھی پکمبری کا ہے لیکن اگر آپ کے نزدیک جیگہ گالی نہیں ہے تو ہمارا مدہ یہی ختم ہو جائے گا پھر میں اور کوئی پیش کروں گا جس چیز کو آپ اکسپٹی نہیں کرتے کہ یہ گالی ہے اس پہ میں اتراز کیا کروں بھئی آپ سے بتائیں مجھے آپ نے اکسپٹ بھی نہیں کیا ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن پہ جائے گی بات اور وہاں پہ جائے گی بھئی وہ تو بعد میں جائے گی جب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ گالی ہے بھی صحیح جا نہیں ہو سکتا یہ گالی ہو ہی نا تو پھر قرآن پہ ہم کس لیے جائیں گے تو برائے میربان اس کا جواب دے دیں اگر نہیں ہے آپ کو اس جواب تو پریشان نہیں ہے اب بتا دیں کہ بھئی نہیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا بات ختم ہو جائے گی شکریہ اچھا سارے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہ گالی نہیں ہے تو آگے چلے جاتے ہیں اگر وہ پھر آگے چلے جائیں گے یہ کام نہیں کرنا کہ اگر توڑ پچھا چھوڑ ہم نے سارے ایک بات کو پہلے حال کرنا اگر آپ کا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ گالیاں دینا کوئی اس طرح کام ہے جو پہلے نہیں ہوا یا خدا اللہ نہیں کہا تو پھر آپ یہاں پہ معذرت کریں گے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ غلط بہتان باندھا ہے اور حضور کی طرف گاندو چھالنے کی کوشش کی ہے ایسے نہیں ہم آگے جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ نہیں ہے اگلہ آپ اگلی پرچے کھو لوگوں نہیں ہے اگلی پرچے ایسے نہیں سارے گا دوڑ پچھا چھوڑ نہیں کرنا آپ نے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو چلے آپ کی زبان میں کہتا ہوں کہ گالی اگر یہ گدا گالی ناؤزباللہ خدا اللہ نے دی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ سوال تو اصل یہ ہے جو آپ نے کہا کہ میرا جو اطراز ہے وہ گالی پہ نہیں ہے یا سخت زبانی پہ نہیں ہے میرا یہ ہے کہ حضور نے دی ہے یا نہیں اگر حضور نے دی ہو تو کیا کریں گے ان کو ماننا ان کے لیے لازمی ہو جائے گا یا نا ماننا لازمی ہو جائے گا کہ ہم ان کا انکار کرنا پڑے گا کہ ایسے شخص کو مانے جو گالی دیتا ہے تو اگر یہی گالی پھر خدا اللہ کی طرف منظوب کی جائے کہ خدا نے یہ گالی دی ہے تو پھر کیا کریں گے خدا کو بھی چھوڑ دیں گے کیا کریں گے پھر ہم یہی بات ہو سکتی ہے نا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضور گالی دیتے تھے یا نہیں تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ کہیں جائے کہ پھر آپ کیوں مانتے ہیں اس شخص کو جو گالی دیتا ہے تو پھر اگر اسی طرح یہ گالی خدا اللہ نے دی ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کیوں مانتے ہیں اس خدا کو جو گالی دیتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو زبان حضور نے اسمال کی ہے کیا اس کی مسئلہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتی انبیاء سے نہیں ملتی آپ کے علماء سے نہیں ملتی اصل مسئلہ یہ ہے اگر ملتی ہے تو پھر ہم نے قرآن پہ اتراز کرنا ہے اگر کرنا تو پھر کرتے رہیں ٹھیک ہے اب سر بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی سخت زبان نہیں ہے آپ کی زبان میں کہہ لیں تو گالی نوز بلہ خدا اللہ نے دی ہے اگر دی ہے تو پھر ہم خدا تعالی کے خلاف فیصلہ کریں یہاں بھی بیٹھ کے کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں نوز بلہ جو گالی دیتا ہے نوز بلہ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا قرآن کے بارے میں آپ مجھے لے کے آ رہے ہیں گالی کے لفظ پر تو اب براہ مہربانی مجھے اس بات کا جواب دیں اپنی اسٹرن کے اندر کہ کیا خدا تعالی نے اس قسم کی زمان استعمال کی ہے یا نہیں یہ بولیں جی جناب اللہ والا صاحب پہلی بات یہ گبرائنہ آپ تیش میں آگئے ہیں ابھی تو بات ہم نے شروع کی ہے دو منٹ ہو گئے ابھی آپ تیش میں آگئے ہیں گصہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ اکل پر پردہ ڈال دیتا ہے گصہ میں انسان سے پھر الٹی سیدھی باتیں نکلاتی ہیں موہ سے تو گصہ نہ کریں میں کون سا لڑ رہا ہوں آپ سے یہ رام سے بات ہو رہی ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بات یہاں پہ بہت ایک تہذیب کے دارے میں ہو رہی ہے تو آپ اخلاقیات کا دامن آدھ سنا چھوڑیں میں نے آپ کے سامنے آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کی ہے آپ نے کہا جی یہ پرچی ہیں اگر یہی بات میں آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کرتا تو آپ نے کہنا تھا بتمیزی کر دی ہے مولوی نے آپ کے مرزا صاحب ہیں تھوڑا سا آپ ان کو عزت تقریم دیں ان کا حوالہ ہے آپ حوالہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کا حوالہ ایک دیا ہے پھر دوسرا پیش کریں پھر آپ نے کہا دے نہیں ایک پرچی لے کے آئیں آپ کے مرزا صاحب آپ کے نبی ہیں ان کی تحریر پیش کر رہا ہوں تو براہ میر بانی جو ہے وہ اخلاقیات کا دامن آدھ سنا چھوڑے اگلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں گالیوں کی طرف قطعن میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں ہرگز میرے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل میرے ٹریپ میں نہیں آنا آپ نے آپ نے میرے پیچھے لگ کے کچھ بھی ایسا نہیں بولنا کہ بعد میں کہیں دیکھیں مولوی صاحب میں تو آپ کے پیچھے لگ کے جہاں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے الفاظ کے اپنی بات کے خود ذمہ دار ہیں آپ ہی اس کے جواب دیں گے میں نہیں ہوں گا دوبارہ میرے سر پر یہ ڈالنے کی کوشش مت کیجئے گا سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ گالی ہے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے نا اگر گالی ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کا کونسپٹ دیکھیں اور ہے ہمارا کونسپٹ اور ہے ہر ہر معاملے میں جو آپ کے نزدیک گالی نہیں ہے پھر آپ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ہمارے نزدیک گالی نہیں ہے تو میں بھئی اتراز کیوں کروں گا پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز آپ یہاں جائز ہے گالی نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا جہاں میری کو بات بنے گی کہیں آپ مانیں گے کہ ہاں بھئی یہ گالی ہے اس پہ ہم بحث کریں گے آپ اگلے پہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ گالی نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو شرط لگانا کہ نہیں نہیں آپ جب امعافی مانگ کے جائیں گے یہ شرطیں ڈیبیٹ میں نہیں ہوتی یہ فیصلہ سننے والے کرتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ سے زیادہ وقت نازاہ کریں آپ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ دو تین ٹرنوں میں کہ بعد زبانی سے آپ نے گالی کا لفظ اس کے بعد استعمال کرنا شروع کر دیا تھوڑا سا اور زور لگائیں ہو جائے گا مسئلہ آیا یہ گالی ہے یا نہیں ہے اگر ہے گالی تو پھر آپ دیں مجھے دلائل کے دیکھیں جی قرآن میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے چونکہ وہاں لکھا ہوا ہے آپ کے فلان عالم نے لکھا ہے تو چونکہ وہاں عالم نے آپ یہ بات کی ہے اس لئے مرزا صاحب نے بھی کر دیا وہ دلائل آباد میں دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو گالی ایکسیپٹی نہیں کرتے تو میں اپنا سا مو لے کے آگے چلا جاؤں گا کہ بھئی آپ میں اور کہیں سے دکھاتا ہوں آپ کو بسم اللہ کریں جی اچھا میں نے تیسری دفعہ آپ کو یہ سوال دو رہا تھا آپ نے پھر جواب نہیں دیا کہ جو مین مدہ ہے اس کی طرف آئیں کہ اگر اس طرح کے الفاظ خدا تعالیٰ نے بھی استعمال کی یہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے سر ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو قرآن کے مطابق ہو اگر ہم نے کوئی قرآن کے خلاف بات کی ہے تو پھر ہم پر ملامت کریں اس چیز کی سر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے قرآن کے طرف جا رہا ہی نہیں پہلے مجھے اس کا جواب دیں پہلے مجھے اس کا جواب دیں سر ہم نے تو قرآن سے فیصل لینا ہمارے لئے تو قرآن سے آگے کوئی چیز نہیں ہے ہم نے قرآن سے فیصل لینا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر قرآن کے اندر اس طرح کی الفاظ آپ کو مل جائیں تو اگر پھر بھی آپ کے لئے قابل اتراز ہوگا اگر ہوگا تو اس پہ کیا حد لگے گی قرآن پہ کیا حد لگے گی اصل بات یہ ہے میری آپ کی مزد صاحب کی ہیں کسی اور نبی کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی ایسی بات کی ہے کوئی ایسی نوکی بات کر دی ہے جو خدا نے بھی نہیں کی خدا نے منع کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی اور آپ کے انبیاء ہمارے انبیاء اور آپ کے علماء بھی نہیں کرتے تو حضور نے کوئی الگ سے انہوں کی بات کر دی تو پھر ہم اس پر ملامت کریں کہ حقہ دار ہوں گے ٹھیک ہے اب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا ایک چیز جو قرآن کے مطابق ہو جس کی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہو تو اس پہ کیا حد لگے گی بتائیں جی بہت بہت شکریہ لی دیکھیں یہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن پاک سے آپ اس کی کیا دلیل پیش کرتے ہیں کیسے اس کو آپ قرآن پاک کے بعد سے ملاتے ہیں یہ تابہ ہم کر گئے ہم بالکل نزدیک پہنچ گئے تھوڑا سا زورہ اور لگائیں آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ اگر ایسے ہی الفاظ قرآن سے دکھا دیں تو پھر کیا کریں گے آپ ابھی آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے یعنی اگر ایسی بات ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کے الفاظ یا قرآن میں جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس کے عین مطابق ہے غلط نہیں ہے تو بسم اللہ کرے کہیں جو گالی نہیں ہے بھئی آپ یہ بھی تو نہیں نہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالی نہیں دے سکتا نہیں دیتا گالی اگر آپ ایسی الفاظ آپ کو قرآن سے دکھا دیں تو کیا آپ کہیں گے کہ اللہ نے بھی گالی دی بھئی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گالی نہیں ہے تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ گالی نہیں ہے تو دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ بھئی زیارسل صاحب مولوی صاحب یہ گالی نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے تو ہم آگے چلے چلیں گے جہاں ہمیں گالی ملے گی اس پہ ہم پوچھ لیں گے اگر نہیں ملے گی تو میں اپنا سا مو لے کے چلا جاؤں گا لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے اگر یہ گالی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ہاں جو گالی ہے پھر اس کے بعد میرا جو اتراز ہے اس کا جواب دے دیجئے کا اور دوسری بات یہ نہ جائیں ادھر جی فلان آپ کے عالم نے یہ لکھا ہے ادھر ہماری بیعث نہیں ہو رہی ایک طرف آپ کہتے ہیں جی قرآن میں آ رہا ہے دوسری طرف علماء کی طرف چلے گئے علماء گالی دیں تو پھر مرزا صاحب بھی دینی شروع کر دیں یہ چنگ آبی طریقہ کار ہے پھر حال بارحال یہ پہلے اس کے ڈیفائن کریں کہ جو گالی ہے جو نہیں ہے پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کار دیں کوئی اگر نہیں آپ کے نزدیک گالی تو کہہ دیں نہیں ہے بس بات ختم ہو جائے گی اکنے گبر آگے ہیں آپ آجائیں ایک ضروری اعلان بھی کرنا ہے درمیان میں وقفہ برائے اعلان کہ جتنے بھی نیچے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن جن کو ایک افتگو پسند آ رہی ہے برائے کرم لائف کو شیئر ضرور کر دیں لائف کرنا نہ کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے مگر شیئر ضرور کریں جزاکم اللہ چاہزیار صاحب گبر آئے نا میں کسی عالم کی بات نہیں کروں گا یہاں پہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ قرآن پہ نہیں آ رہے ہیں سر مجھے بتائیں کہ اگر اس کی مسئل ہمیں قرآن سے ملے تو کیا قرآن بھی قابل ملامت ہوگا نوز بلے کیا قرآن کے بارے میں بھی آپ یہی سوال اٹھائیں گے کہ ہم ایسے قرآن کو آپ مانتے ہیں جو گالیں دیتا ہے مجھے براہ کرم اس بات کا جواب دیں بات اگر میں زیادہ کروں گا تو بات بکھر جائے گی مین بات یہی ہے میرے بانی کریں جواب دیں اس چیز کا دیکھیں واسع صاحب پھر آپ کہہ دیں نا کہ یہ گالی نہیں ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ اگر یہ کچھ ایسا ہے جو قرآن کے مطابق درست ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ گالی نہیں ہے دلائل اس کے بات دیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کو فائنل کریں کہ یہ گالی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے آپ اپنا بیان دیں کہ نہیں بھئی یہ گالی نہیں ہے اس کے بعد دلائل دیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ گالی نہیں ہے بہت نزدیک ہم پہنچ گئے ہیں لوگوں کو بہت اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہے تھوڑا زور اور لگائیں اور کہہ دیں کہ یہ گالی نہیں ہے مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ کس قدر لانت کا داغ اس دل پر ہے کہ دس ہزار پیشگوئیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اور بار بار کتے کی طرح او او کرتا ہے آپ کہیں کہ یہ گالی نہیں ہے مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ گالی نہیں ہے بہت مقدس الفاظ ہیں اس کے بعد آپ اس کے دلائل پیش کریں مجھے کہ بھئی دیکھیں یہ دلیل پہلے دعویٰ ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں دلیل ہے تو پہلے دے دیں دعویٰ ہم بعد میں کریں گے پہلے بھئی دعویٰ کریں گے جو گالی ہے جا نہیں ہے اس کے بعد دلیل پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر ہی بیٹھے ہم آجائیں عواز آرہی عواز آرہی ہے کھاک سار گئی جی جی آرہی ہے میں نیچے اپنے ساتھیوں کو عرض کرتا ہوں جو کمنٹ کر رہے ہیں ابھی میرے جو مخالم ناظر ہیں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا گالی لہذا ابھی آپ تو عباس تغفار اس طرح کمنٹ نہ کریں نہیں تو عباس تغفار کمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ مانتے ہیں یہ گالی ہے اور اس کی مسئلہ قرآن میں ملتی ہے اس لئے کریں تو عباس تغفار میں تقریباً پانچ دفعہ یہ سوال دھور آ چکا ہوں سار اور میں نے آپ کا جواب بار بار دیا ہے کہ اگر اس طرح کی سخت زمانی ہمیں خدا تعلق کے کلام میں نہیں ملتی تو ہمیں پھر بتائیں ہم ملامت کے اقدار ہیں اگر تو اس کی مسئلہ قرآن میں ملتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا قرآن بھی ملامت کے اقدار ہوگا نوزباللہ جواب دیں اس چیز کا سر آپ کو میں نے کم از کم چھے دفعہ یہ سوال کیا ہے آپ جواب دیرے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ ایسا دعویٰ کر دی ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے اب درائے مہر پانی مائک میوٹ کریں میری باری کے اندر مائک میوٹ کریں جی جی میں نے کہا شہر خطل ہو جاتا نہیں نہیں مائک میوٹ کریں میرے پانی ہاں جی اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو سخت زبانی حضور نے فرمائی ہے اپنے کلام کے اندر اگر خدا تعالی نے یہ نہیں فرمائی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک غلط کیا اگر خدا تعالی نے بھی اس طرح سخت زبانی سے کام لیا تو پھر ہم کیا کریں بتائیں پھر ہم کس کے طرف جائیں ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے نا سار اگر خدا تعالی جازد دیتا ہے اس چیز کی تو ٹھیک ہے اگر حضور نے کی انوکی بات کر دی تو پھر ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے اور جو آپ نے آدھی دوری بات قرآن کے طرح محضور کی ہے نا اس کو بھی پورا کروں گا میں اب برائے مہربانی اس بات کا جواب دے دیجئے گا میں جواب دے چکھوں آپ کی بات کا کہ یہ سخت زبانی اگر خدا تعالی نے استعمال نہیں کی تو پھر ہم علامت کا اقدار ہیں آپ کی بات کا جواب میں دے چکا ہوں اب مجھے میری بات کا جواب دیں کہ اگر خدا نے یہ سخت زبانی کی ہے تو کیوں بھی علامت کا اقدار ہے نا جی بہت بہت شکریہ دیکھیں پہلے میں اتنی مشکل سے آپ کو لے کے آیا تھا منوایا تھا سخت کلامی سے گالی کے لفظ کی طرف لے کے آیا تھا آپ کو اب آپ پھر گالی کو چھوڑ کے واپس سخت کلامی پر چلے گئے ہیں اب پھر ہم دوبارہ علف بے سے شروع کریں ایسا نہ کریں میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تینوں ہی چیزیں آپ سامنے رکھ لیں اگر یہ گالی ہے اور گالی دینا درست ہے تو آپ کہیں کہ دیکھیں بھائی یہ گالی ہے اور گالی دینا درست ہے قرآن میں اس کی اجازت ہے اور اگر یہ گالی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ بھائی یہ گالی ہے ہی نہیں سیرے سے سمجھ رہے نا بات یہ گالی یہ ہے ہی نہیں سیرے سے اور اگر یہ آپ کے نزدیک سخت کلامی ہے ڈاکٹر ڈالنگ صاحب بات یہ ہے کہ ایز ایک ہوسٹ میں تھوڑا سا انٹریوین کرنے دیں واوہ سارا کارلوش پرے میں گھم رہی ہے اور تین تین دفعہ دونوں بھائی سوال دور آ چکے ہیں بات یہ ہے کہ ان کا بھی ایک سوال ہے آپ ان کے سوال کا بھی جواب دے دیں پر ذرا غور فرمائیں اس کے بعد بینہ خیال ہے بات آگے بڑھنا شروع ہوگی آپ ایک سوال کر رہے ہیں اس کے جواب میں وہ سوال کر رہے ہیں تو اصولی طور پر اب آپ کو سوال کا جواب دینا چاہیے کیونکہ سوال کے جواب میں دوبارہ سوال آیا ہے تاکہ بات آگے بڑھ سکے ورنہ ڈیڈ لوگ ہو جائے گا ذرا غور کیجئے گا پلیز جیلیم سوری ڈر صاحب میں تو بات کو بڑھانا چاہتا ہوں یہ پہلی ٹرن میں ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ گالی ہے جنہی ہے تو بات آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن جنہی بتانا چاہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ گالی ہے جنہی میں کس چیز کی دلیل پیش کروں گا جنراد کیسے کروں گا تھوڑی دیر بار یہ کہہ دیں گے یہ گالی ہے ہی نہیں پھر میں کیا کروں گا آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے ابھی میں اس کو یہ لے کے انہوں نے جو سوال کیا ہے میں یہ تصور کر کے کہ یہ اس کو گالی سمجھ رہے ہیں میں ان کی بات کا جواب دوں تھوڑی دیر بعد جا کے یہ کہہ دیں نہیں نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ گالی ہے میں تو اس کو گالی سمجھتے نہیں ہوں پھر آپ کیا کریں گے آپ ذمہ دار بنتے ہیں اس کے اور اگر میں اس کو یہ سمجھ کے جواب دوں کہ یہ ان کے نزدیک گالی نہیں ہے یہ سمجھ کے میں جواب دوں تھوڑی دیر بعد یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں یہ تو گالی ہے پھر میں کیا کروں گا آپ اگر اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ اپنی نہیں بدلیں گے کوئی دوبارہ نئی سٹیٹمنٹ پیش نہیں کریں گے میں بھی جواب دے دیتا ہوں جی باسی بھائی پلیز آپ کریون کریں میں نے صرف درمیہ میں توجہ دلائی ہے باقی میرا کام اور کچھ نہیں آندر سر میں نے پہلی ایٹرن کے اندر اس بات کا جواب دے دیا تھا لیکن میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں گالی کے لفظ کے ساتھ قرآن کا لفظ جوڑوں اس لیے میں نے سخت زمانی کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن آپ کے اندر جرت بہت ہے بہت لیر بندے ہیں آپ قرآن کے ساتھ بھی گالی یوز کر رہے ہیں انبیاء کے ساتھ بھی گالی یوز کر رہے ہیں بہت لیر انسان ہیں میں آپ کے لیے یہ لفظ یوز کرتا ہوں کہ اگر یہ گالی جواب پیش کر رہے ہیں اگر یہ گالی جواب پیش کر رہے ہیں آپ کا سوال کا جواب مل گئے آپ کو اگر یہ ہمیں قرآن کریم کے اندر سے نہیں ملتی تو پھر ہم ملامت کیا قدار ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں اس طرح کے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام کے اندر ملتے ہیں تو پھر اس پہ ملامت نہیں ہو سکتی پھر اس پہ کوئی ایسی نجائز بات نہیں ہے اب مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ کیا اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کی طرف سے بھی اس طرح کے الفاظ مل جائیں تو کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف بھی یہ الزام لگا دیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے خدا تعالیٰ نے ہم اس خدا تعالیٰ کو مانتے جو گالییں دیتا ہے نا عزباللہ آپ کو میں نے جواب دے دی آپ کے الفاظ کے اندر اور میری برائی مہربانی بات کا جواب دیں بات بڑا ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی آپ نے جب بات تسلیم کر لی کہ یہ گالی ہے لیکن اگر یہ گالی قرآن میں بھی اگر مجود ہو تو پھر کہ آپ خدا تعالیٰ پہ بھی اتراز کریں گے پہلے ہی ترن میں آپ کہہ دیتے ہیں میں اسی وقت آپ کو جواب دیتا سنیں ذرا غور سے آپ جناب جواب سنیں قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور یہ ہے آپ کے مرزا صاحب کا کلام کیا آپ کے مرزا صاحب خدا ہیں آپ بار بار جا رہے ہیں قرآن پاک پہ دیکھیں یہ گالی ہے ہمیں قرآن سے بھی مل جائے تو کیا خدا پہ بھی اتراز کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو بیان فرماتا ہے وہ حق اور سچ ہے وہ عالم الغعب ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ آلہ کل شہن کے دیر تو کوئی ایک انسان اٹھ کے کہہ دے کہ بھئی ان اللہ آلہ کل شہن کے دیر وہ اپنے لئے کہہ دے کہ میں بھی ہر چیز پر قادر ہوں اور پھر یہ دلیل کے طور پہ پیش کر دے دیکھیں جی قرآن میں ابھی تو فرماتا ہے ان اللہ آلہ کل شہن کے دیر کیا انسان اور خدا برابر ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغعب ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا خالق ہے اس نے جس چیز کو جیسے جیسے جو جو بیان فرمانا ہے وہی حق ہے اللہ رہی تو ہمیں بتانا ہے کون کیا ہے مرزا صاحب خدا ہیں یا آپ مرزا صاحب کے دعوی نبوہ سے دستبرداری کا اعلان کریں کہ مرزا صاحب آج کے بعد ہمارے نبی نہیں بلکہ خدا ہیں پھر یہ دلیل پیش کریں پھر میں دوسرے تک سے رد کروں گا فیلحال آپ مرزا صاحب کی اس گالی کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف عالم الغعب ہے بلکہ الا کل شہین قدیر ہر چیز کا خالق مالک بھی ہے وہ تو اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے وہ تو اس کو پتا ہے کون کیا ہے کس کا سٹیٹس کیا ہے وہ وہی بیان فرمائے گا ادھر مرزا صاحب آپ کے خدا نہیں ہیں بار بار آپ کو بڑا تیزی سے آ رہی تھی یہ دلیل کہ نہیں دیکھیں قرآن میں بھی ہو تو پھر آپ اس کو بھی کہیں گے قرآن میرے بھائی اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں اللہ کا کلام ہے بشر کا نہیں ہے یہ بشر کا کلام ہے مرزا صاحب کا کلام ہے یہ خدا نے نہیں نازل کی مرزا صاحب پہ آرے ہیں جی جواب دیں لین سار جو اندر کا لی بات تھی اب باہر آئی ہے کہ یہ خدا تل کا کلام ہے اس لیے ہم اس پہ نہیں جا سکتے ایک بشر نے ایک بات کی ہے اپنے مخالف کو ایک الفاظ کے اندر ملامت کی ہے وہ بری ہے وہ بری ہے کیوں کیونکہ وہ گالی ہے لیکن وہی ملامت اگر خدا نے کی ہے تو وہ بری نہیں ہے اس پہ ہمیں اتراز نہیں کرنے کے وجہ سار ہم نے اگر خدا کی طرف دیکھ کہ کوئی کام نہیں کرنا تو کس کی طرف وہ دیکھ کام کرنا اگر ہم نے کسی شخص پہ ملامت کرنی ہے اور وہی ملامت خدا نے کی ہے تو اس میں اتراز کیا ہے اس میں اتراز کیا ہے اگر اتراز اس عبارت پہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے بھولے نہ اس چیز کو کوئی بھی نیچے اسی بندے بیٹھیں ہیں شروع سے سن رہے ہیں اتراز اس عبارت پہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں یہ کہ نبی نے اس طرح کی گالی دی ایک نبی نے اس طرح کی زبان استعمال کی اب آپ ٹاپک کو چینج نہیں کر سکتے بات کی ٹریکشن چینج نہیں کر سکتے اتراز آپ نے کیا تھا اس عبارت کی اوپر کہ دیکھیں گی نبی نے جس کو اس نے نبی ماننا ہے اس نے گالی دی کیا وہ گالی دیتا تھا نبی ان کا نوزب اللہ ساری اتراز یہ تھا آپ کا اتراز عبارت پہ تھا اتراز متقلم پہ نہیں تھا متقلم پہ اتراز کبھی بھی نہیں تھا اتراز عبارت پہ تھا کہ دیکھیں جی آپ گالی دینے والے کو نبی مانتے ہیں یہ اتراز تھا اس لئے میں نے آپ کو ہزار دفعہ پوچھا تھا کہ کیا یہ میار صرف حضور کے لیے ہے آپ اس لئے جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ نے کھسکنا تھا ٹھیک ہے اب اگر حضور نے ایک الفاظ استعمال کی ہیں اپنے دشمن کی ملامت کے لیے اور خدا اللہ کی طرح سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے تو یہ کوئی قابل اتراز بات نہیں ٹھیک کیونکہ عبارت پہ اتراز ہے اب اگر آپ نے عبارت پہ اتراز کرنا ہے تو وہ کوئی بھی متقلم ہو اس عبارت کا اس پہ اتراز ہوگا خدا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے مسال ہو کا مسال قلب کہ اس کی مثال کتے کی مثال کی ہے وہ صرف یہاں دکھ نہیں بس کی آگے فرماتا ہے ان تحمل علیہی اگر تو اس پر سختی کرے یل حس وہ زبان نکالتا ہے وہ ان تاترک ہو اگر تو اسے چھوڑ دے یل حس وہ زبان نکال کے دکھا دیتا ہے یہ لفاظ خدا اللہ نے قرآن کریم کے اندر لکھے ہیں ان تحمل علیہی یل حس وہ تاترک ہو یل حس ٹھیک ہے آپ کا اتراز عبارت پہ تھا آپ کا اتراز متقلم پہ نہیں تھا آپ نے یہاں داستفہ اتراز دھو رہا ہے سر اب آپ کا اتراز عبارت پہ اور قرآن پہ لگ گیا ہے توبہ کریں رمضان کا مینہ توبہ کریں سر آپ تابع کو چینج نہ کریں یہاں پہ میں دوبارہ بتا دوں خدا اللہ فرماتا ہے اس کی مسال کتے کی طرح ہے ان تحمل علیہی یل حس اگر کو اس پر سختی کریں وہ زبان نکال کے دکھا لیتا ہے یار میوٹ کرو نا میوٹ کرو ٹھیک ہے سر انہیں نے میں قرآن پہ کی آیت کی درستی کرا رہا ہوں سر میں اہی پاڑ رہا ہوں ان تحمل علیہی یالحاص اگر تس پر سختی کریں وہ زبان نکال کے دکھا دیتا ہے یا اگر چھوڑ دے وہ زبان نکال کے دکھا دیتا ہے تو عبارت پہ اتراز تھا شخصیت پہ نہیں تھا متقلم پہ نہیں تھا اب توبہ کریں اس چیز کی کریں بعد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ واسے صاحب آپ تو بھولی گئے ہیں کہ اتراز کیا تھا کہہ رہے ہیں جی کہ عبارت پہ اتراز تھا متقلم پہ اتراز نہیں تھا ٹھیک ہے جی عبارت پہ ہم نے اتراز کر کے کیا کرنا ہے عبارت نے نبوت کا دعویٰ کی ہے عبارت نبی ہے آپ کی ایک موہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ آپ کے مرزا صاحب ان کو آپ نبی مانتے تو آپ کا نبی گالیاں دیتا تھا اور دوسری طرف ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اتراز تو تھا آپ کا عبارت پہ متقلم پہ تھا ہی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے سمجھے نہیں آرہی آپ کو آپ سنیں میرے محترم میں پہلے بھی اچھا نہیں سوری وہ نات شریف ہو رہی ہے اچھا آپ سنیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں حالانکہ دعا لن کا جو ترجمہ دوسری جگہ پہ آیا ہے نا غیر علماء قدوب علیہم ولد دعا لین وہ اور ترجمہ آیا ہے جبکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوگی تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کو بے خبر پایا اور آپ کو علم دیا یا راستہ دکھایا لیکن چونکہ ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے لئے جو بھی لفظ استعمال کرے وہ خالق ہے وہ مالک ہے ہم نہیں ویسے کہہ سکتے میں نے دوسری مثال آپ کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے میں بھی ہر چیز پر قادر ہوں اور واسع صاحب قرآن پاکی آیت کھول کے دیکھ دیں دیکھیں جی مولوی صاحب یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے کیسے ثابت ہے جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا فرمایا ہے تو دیکھیں اگر آپ اس بندے پر اتراز کریں تو خدا پر بھی اتراز کرنا پڑے گا توبہ کریں رمضان کا مہینہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اکل دے آپ کو ادھر آپ کے مرزا صاحب انسان ہیں مخلوق ہیں نبوت کے مدعی ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کہے فماسلوکا ماسل القلب اس کی مثال کتے کی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کونو کی رضا تنخاسین ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر وہ ہو جائیں گے وہ کن فیہ کون کا مالک ہے مرزا صاحب کس چیز کے مالک ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو تو پتا ہے یہ کیا ہیں مرزا صاحب کو کس چیز کا پتا ہے آپ مرزا صاحب کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہیں تو میں نے پہلے ارز کیا تھا اگر آپ نے یہ مثالیں دینی ہیں آپ دو ٹوک الفاظ میں اندر اپنا باہر نکالیں نا درے ناب آپ نے ایک توسط سے ایک لنک سے تو آپ نے مرزا صاحب کو خدا سے ملا دیا ہے ڈریکٹ کریں ڈریکٹ آئیں دنیا کو بتائیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب خدا ہیں مخلوق نہیں ہیں دیکھیں کیسے مرزا صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے کتے کی طرح اوہو کرتا ہے تو میں نے اس کو درست ثابت کرنے کے لئے کیا پیش کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہ فرمایا گوئے ہمارے مرزا صاحب بھی خدا ہیں کوئی اکل کو ہاتھ ماریں واسس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے اور اپنا خوف پیدا کرے پھر دوسروں پر الزام لگتے ہیں آپ کے جی روزوں کا مہینہ ہے تو میں توبہ کروں ادھر مرزا صاحب ہیں ادھر خدا تعالیٰ کی ذات ہے اگر تو آپ کے مرزا صاحب خدا ہیں تو آپ اعلان کر دے اگر نہیں خدا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا جس کو لے کے آپ دلیل پکنے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دے سکتے تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دے سکتے جب مخلوق کی باری آئی کیوں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما سکتا تھا کہ نہیں نہیں آپ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں جب میری سنت ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود کسی کو بتایا کہ فماسال اکماسال القلب اس کی مثال کتے کی جائے تو اس کی ہنڈر پرسن حقیقتن مثال کتے کسی ہے تب ہی اللہ نے فرمایا اگر یہ مخلوق کے لئے جاہد ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرمتا فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بَغَيْرِينَ وَلَا تَصُبُ اللَّذِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جاہدنا فرمتا یعنی قرآن پاکہ میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود کسی کے بارے میں جو بھی فرمائے وہ مالک ہے اس کو اختیار ہے لیکن انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مقرر فرمایا وَلَا تَصُبُ اللَّذِي نَجْدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کجا کے عام مسلمان کو گالی دیں آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی نہیں دے سکتے شکریہ سر سب بھائی یہ بات سون رہے ہیں اب جو اتراز تھا اتراز چینج کر رکے ہیں میں نے آکے ان سے پوچھا تھا کہ بتائیں جی کون سی گالی دیا حضور نے یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے نبی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے بات بارت 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 سار ہے آپ اتراز چینج کر رکے ہیں آپ کی مرضی ہے جو مرضی کرتے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے شروع سے آپ نے پہلے خالد صاحب پر خالد صاحب پر یہ اتراز کیا تھا نیچے بات کے سن رہا تھا اس وقت میں اس وقت یہی بات کیا کہ حضور نے کالی دیتے تھے تھے سارا ٹھیک ہے اور آپ کو جب انہوں نے پوچھا کہ کون سی گالی دیتے ہیں آپ نے یہ بارت کھول کے سامنے رکھی ہے اب اتراز آپ نے چینج کرنا تو کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سب بند ہو نے سنا نیچے آپ کا حقیقت میں ایسا جانے بعد دو گئے ہیں پچاس پچاسی لوگ سن رہے ہیں اب آپ نے اتراز چینج کرنا کرتے رہے ہیں یہ بات ثابت ہو گیا آپ کی طرف سے سارا کہ جو عبارت حضور نے استعمال کی ہے وہ غلط ہے اور حضور گالی دیتے تھے اور وہی عبارت قرآن نے استعمال کی ہے اس لیے نعوذ باللہ سمجھ جائے آگے سے ٹھیک ہے اگر تو خدا اللہ نے اس طرح کی زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال نہیں کی تو پھر ٹھیک ہے پھر ہمارے لیے ملامت کی جگہ ہے ٹھیک ہے اگر خدا اللہ نے فرمائی ہے میں پہلے ہی بتا جوں کہ سیم وہی الفاظ جس پہ آپ نے اطراز کیا تھا آپ قرآن کریم کے درہ میں مل گئی ہیں ٹھیک ہے خدا اللہ فرماتا ہے کہ انتہامل علیہی علحظ اوتطرق ہوئی علحظ ٹھیک ہے تو آپ نے اطراز چینج کا عرضی ہے تو کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں تو اگر آپ نے یہ کہنا کہ جی خدا اللہ نے اپنے مخلوق کو منع کیا ہے گالی دینے سے تو سار پھر یہاں پہ میں نے ایسی ایسی گالی نکال کے آپ کے علماء کی طرف سے دکھانی ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا میار اس سے بھی آپ نے پلٹ جانا ہے جیسے اپنے اطراز سے پلٹے ہیں نا اس سے بھی پلٹ جانا ہے اب توبہ کریں اپنی اس بات سے کہ یہ جو عبارت ہے یہ گالی ہے اور حضور نے گالی دی ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے خدا اللہ نے اپنے مخالفین کے لیے یہ بات استعمال کی ہے حضور نے بھی کی ہے اب آپ نے جو یہاں پہ میار مقرر کیا ہے نا کہ جھوٹے خداوں کو بھی گالیاں نہ دو یہ آپ کی اوپر پرائے ہوتی ہے جو آپ کے مجدد امت امت ہیں امت تھے اب تو فاد بات چکے ہیں ان کے مغفرت فرمائے ایسے ایسے ان کی ریکارڈنگ موجود ہے لکھت بھی نہیں ریکارڈنگ چاہتے ہیں تو کریں پیش ٹاکہ ان کو احساس ہو پتہ لگے جب ہر انسان کو پتہ ہے اس ریکارڈنگ کا یہاں میں پیش نہیں کرنا جاتا ورنہ یہ بھی بات زمان نہیں کریں گے میں اس میار پر سارے عمل کریں گے بات زمان نہیں کیوں کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ان کا درجہ اپنے علماء سے بڑا ہے یہ ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اب آپ کی ہدایت کے لیے جواب بنتا ہے نا دیں آپ جواب 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 کے پاس ہے لیکن دیں بارال اخلاق کے دارے میں رہتے ہوئے آپ میں گوئی حضر سکتے ہیں مجھے بھی اجازت ہوگی کہ اخلاق کے دارے میں میں رہتے ہیں جواب بھی آپ میں حاشی اثر آئی بھی نہیں کرنی نہیں میں کچھ کرتا سارے بات یہ بلکل یہ سیم میرے لیے ہوگا مجھے بھی بیسی اجازت ہوگی بغیر آشی آئی کے اسی کرے ہو ٹھیک ایک منٹ مائک میوٹ کرو ٹھیک ہو گی ڈر صاحب صحب بندہ بیار کر سن رہا تھا بسے ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کے بزرگ کیسی کیسی گالی دیتے تھے ممبر میں کڑھی ہو کے ٹھیک ہے اور کن کو دیتے تھے نام لے لے کے دیتے تھے ٹھیک ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو بھی زبان استعمال کی ہے وہ ایک دائرے میں رہ کے استعمال کی ہے جس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے اپنی مخالفین کی ملامت کرنے کے لیے لیکن جو زبان آپ کے علماء استعمال کرتے رہے ہیں تو اب آستا اکفر اللہ اس کی مثال نہیں مجھاو دکھا سکتے کہیں بھی اگر دکھائیں گے تو یہ پھر خدا جانے کہاں کہاں تو اگر کہتے ہیں تو میں سنو آدم کا ورنہ میرا کوئی ایسا دل نہیں ہے لوگ سب جانتے ہیں اب یہ وہ اس اطراز سے ہٹ گئے ہیں عبارت والے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے اب اطراز اپنا بدل دیا ہے کہ خدا نے تو یہ میار مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے کہ گالی نہ دو اور آپ کے حضور گالی دیتے ہیں سر پہلے کہتے ہیں پنجابی چکنے دینے ہیں کہ اپنی بڑا منجل چلے ڈانگ پھر ہو پھر کہیں ان کو ٹھیک ہے تو پہلنا خود ویسے بن گے وہاں اور ہی بڑے میار ہیں اور ہی بہت میار ہیں جو خدا اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ اپنے اخلاق لوگوں کو دکھا گئے ان کو سکھاؤ آپ اپنے خطبوں کو اندر گالیاں دیں آپ اپنے میروں پچڑ کے گالیاں دیں اور دوسروں کو کہیں کہ تم کیوں گالی دیتے ہو کہ ایک آپ کا تو حاکی نہیں بنتا اگر آپ میرے سامنے قرآن کا میار پیش کرتے ہیں نا سارا یہ اس بات کو نوٹ کریے گا آپ کے علماء کہتا ہے نا نوٹ کریں اب نوٹ کریں اس بات کو اگر آپ قرآن کے مطابق مجھے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے کو بھی گالی نہ دو تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی کام تم نہیں کرتے تو دوسرے کو کیوں تلقین کرتے ہو نیچے بھائیوں کے لیے پھر اعلان کر دوں کہ بائیس ٹیس انٹریشنز آئی ہوئی ہیں پیارے بھائیوں اس وقت ون گفتگو چل رہی ہے اس وجہ سے کسی کی انوائیٹ وہ میں لینی را کوئی مائن نہ کرے یہ ون ٹو ون گفتگو چل رہی ہے جی تو اختر آپ قرآن سے مجھے میار بتا رہے ہیں کہ جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دیتے تو آپ یہ بھول گئے ہیں کہ جو کام انسان خود کار رہا ہو کسی کو یعنی کی جارت سے نہیں ہے آپ تو قرآن خلاف جا رہے ہیں آپ علماء گالیں دیتے ہیں گندی گندی ممبر پر کھڑے ہو کر دوسروں کہتے ہیں کہ آپ یوں گالی دیتے ہیں دوسرے پر اتراز کرتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص اتراز کرے نا جس پہ یہ داگ نہیں ہے تو پھر اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں اس بات کا لیکن آپ تو حق داری نہیں ہے اس بات کے قرآن کریم کے مطابق آپ اس بات کے حق دار نہیں ہے خدا اللہ فرماتا ہے کہ لیمہ تک قولنا مالا تفعالون ٹھیک آپ تو حق داری نہیں ہے اس بات کے ٹھیک اب توبہ استغفار کریں رمضان کا مینہ خدا اللہ معاف کر دیکھا بڑا قفور الرحیم ہے کہ آپ نے ایسی عبارت پہ اس طرح کا اس دام لگایا ہے جو خدا اللہ بھی اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے کریں بہت اب بہت بہت شکریہ جی آپ کی ماشاء اللہ بکراہت گبراہت وہ لوگوں نے سن لی ہے پتہ چل گیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے جناب ڈاکٹر دارلنگ صاحب میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے ایک سے دیر منٹ یا دو منٹ رکھ لیں کیونکہ آپ اس میں دیکھا ہے دونوں بھائی بڑی بڑی لبی تقریر کر دیتے ہیں تو گزارش ہے کہ پلیز کوشش کریں گھڑی اپنے سامنے رکھیں دو منٹ سے رکھ لیں آپ دو منٹ کا ٹائم یا تین منٹ کا ٹائم رکھ لیں آپ تین کافی لمبا ہے دو منٹ بہت ہے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے دو منٹ بہت ہے چلیں دو منٹ کر لیں لیکن ابھی مجھے بات پوری کرنے تو اس کے بعد دو منٹ کر لیں کافی لمبی بات کی ہے نہیں وہ آپ کی بات چکے لیں جی سب احباب جی شکریہ سب احباب سن رہے ہیں جی سب احباب ان میرے جو مقابل مناظر ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا واشگاف الفاظ میں کہ یہ گالی ہے اور یہ گالی دینے کی اجازت کیوں ہے جی کیونکہ دیکھیں آپ کے مولوی بھی دیتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کے مولوی بھی گالیاں دیتے ہیں تو آپ کو تو حق کی نہیں ہے کسی کو یہ کہنے کا بھی آپ کیوں گالیاں دیتے ہو آپ تو قرآن کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں لیمہ تقولو نا مالات آپ تو قرآن پہلے مجھے رمضان میں توبہ استغفار کروا رہے تھے کہ یہ قرآن پہ بات جاتی ہے جب وہاں بات نہیں بنی اب کہہ رہے ہیں جی آپ وہ بات کر رہے ہیں جو خود نہیں کرتے یعنی کہ مولوی زیارسول اگر خود گالی دے یا مولوی زیارسول کا کوئی عالم گالی دے اور مولوی زیارسول پوچھ لے ان سے کہ بتائیں آپ کے مرزا صاحب نے کیوں گالی دی ہے تجھے کہیں گے کہ دیکھیں جی آپ تو خود دیتے ہیں گالیاں تو مرزا صاحب پہ کیوں اتراز کر رہے ہیں مطلب ہام گالی دیں تو آپ کے نبی کو ہماری وجہ سے جازت مل جاتی ہے وہ بھئی پیغمبر کیا برائیاں ختم کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہ چلو توسی کی تھی میں میں بھی تاڑے مگری آیا جی یار کچھ خدا کا خوف کریں آپ ایک پیغمبر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مثالیں دے رہے ہیں آپ مولوی کی اور آگے دیکھیں قرآن پاک کے سامنے انسان ایسے بے باس ہو جاتا ہے اب ان بچاروں کو کوئی رستہ نظر نہیں آیا ان کو میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق و مالک ہے عالم الغیب ہے وہ کسی کے بارے میں جو فرماتا ہے وہ درست ہوتا ہے لیکن جب مخلوق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نام آیت نمبر ایک سو آٹھ میں فرمایا گالی نہ دو کسی کو حتیٰ کہ کسی کے جھوٹھے خدا کو بھی مات دو ازان ہو رہی ہے دو منٹ ایک منٹ کی بریک لوں گا ٹھیک ہے جی ان کی طرف چونکہ ازان نہیں ہو رہی میں شوٹ ٹائم شروع کر دیتا ہوں دو منٹ کا پھر آپ کا وقت بھی ہو جائے گا اور ازان بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جی اللہ اللہ بھائی بسم اللہ کریں اب اپنا مائٹ کو انہوں نے کوئی بات کرنی ہے نا کوئی نئی بات کریں گا میں نے انہوں نے بات جو کرنی نہیں کر لی ہے وہ تیسری دور آ رہے ہیں آپ کا میں یہ اب دو منٹ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں پلیز آپ ذرا ایزی ہو کے بات کریں جی سر بات مکمل ہو چکی ہے کہ ان کو اطرازتا ہی بھارت پہ ٹھیک ہے کہ جی دیکھیں آپ نے ایک شخص کو نبی مانا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے قرآن کریم کے اندر سے مثال دکھائی ہے کہ مَسَلَهُقْ مَسَلِ الْقَلْبِ اِنْتَحْمِ لَلَيْهِ الْحَزْ اَوْتَحْتَرُقْهُ الْحَزْ ٹھیک ہے تو پھر تو یہ بارہ جو ہے قابل اطراز ہے ہی نہیں کیونکہ اس طرح کی ملامت اگر انسان اپنے مخالفین پر کرتا ہے تو کوئی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس چیز کی سختی کرنے کے ہی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ بات کہیں کہ نبی آتا ہے لوگوں کو غلط باتوں سے ٹھانے کے لئے سار تو اگر حدیث کے اندر ہمیں بہت مسالے مل جاتی ہیں اس چیز کی ٹھیک ہے اور خلفاء کے اندر کی طرف ایسے ایسی باتیں مذہوب ہوتی ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں نیچے بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں تو بہت سارا مکمل ہو گئی ہے ڈٹ صاحب مجھے نہیں لگتا اس کے آگے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ ان کے بس کوئی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں کہنے کو ان کوئی عبارت پہت جی جی میں نے وہ صرف اینڈو شو کی ہے تاکہ بات ہو سکے گزارش صرف اتنی ہے مجھے صرف ایک بات کی سمجھ نہیں آئی علاوہ ربی آپ کے آواز کو میری آواز آ رہی ہے جی جی میں آپ دونوں بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ڈارلنگ صاحب یہ آواز اپنی کھول سکتے ہیں سوال صرف اتنے ہیں کہ کیا کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالی کے لئے ہیں انہیں کوپی نہیں کیا جا سکتا یا کوئی اس میار کو بطور میار کے قائم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا اللہ تعالی نے کہیں کہا ہو کہ فلان چیز میرے سے مختص ہے اس کتاب کے اندر اور فلان چیز کو تم بطور سنت کے یا بطور میار کے نہیں لے سکتے تو یہ ایک زمنی سوال ہے ممکن ہے نیچے بھی کسی بھائی کے ذہن میں سوال ہو یہ باتیں سن کر تو چاہیں تو آپ دونوں بھائی بارے بارے اس بارے میں جواب دے دیں سر ڈارل صاحب حضرت عائشہ کے بارے میں شاید مروی ہے کہ انہوں نے ان کے انہوں سے کسی نے سوال کیا تھا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ خلو کلو القرآن کہ ان کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں تو اگر ہمیں قرآن سے چیزیں کپی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں بات فرمائی گئی چونکہ آپ نے کہا ہے کہ بات ریپ اپ ہوئی ہے نیچے سبحان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہمیں کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں خدا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے عصوی حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ٹھیک ہے اور اگر ان کی ذات اخلاق قرآن تھے اگر ان کی ذات کے اخلاق قرآن تھے پھر ہم کیوں نہیں کپی گا سکتے ان کو یہ جو بات کہا رہے ہیں نا بار بار کہ اگر کوئی کہے کہ میں بھی علاقہ علی شہین قدیر ہے تو یہ سر ٹاپی کی اور ہے ٹھیک ہے آپ یہ ٹاپی کس جو ہڑی نہیں سکتے وہ ٹاپی کی اور ہے باقی بات ختم ہو جکی ہے ان کا پہلا اتراز ہی عبارت پہ تھا اس کے بعد انہوں نے آکے اتراز بدلا ہے علیہ کوئی مقابلہ نہیں تھا آپ نے اپنا موقع پیش کیا انہوں نے اپنا موقع پیش کیا ہم علتاو بھائی کو درمیان میں درخواست کرتے ہیں جی علتاو بھائی میری بات ابھی نام کمل تھی ازان ہونے لگ گئی تھی مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے ماذا چاہتا ہوں جی تو جناب میں یہ یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا کہ آپ کسی کے جھٹے خدا کو بھی گالی نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ابھی جو آپ باتیں بیان کر رہے ہیں نا میں تو حران ہوں کہ بھائی آپ نے یہ باتیں کر کیسے لیئے ہیں کہ آپ جی ہم قرآن سے مثال نہیں دے سکتے یا قرآن کے میار کو اپنا نہیں سکتے کس نے کہا نہیں اپنا سکتے لیکن اب خدا نہیں بن سکتے جو خدا کا خاصہ ہے وہ مخلوق اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتی یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئیسا کا مثل ہی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے آپ خدا کی مثل بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ ربنا وربکم ہوا ربنا وربکم آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں آنا ربنا وربکم کہیں پھر اسی دلیل کو پکڑ کے کہ ہم جی قرآن پاک کے کیا میار کو نہیں اپنا سکتے ہم کیا قرآن پاک کے اخلاق کو نہیں اپنا سکتے اسی دلیل کو پکڑ کے کہیں ادھر دونوں کہیں جی آنا ربنا وربکم میں ہی ربوں تمہارا بھی اور سب کا کہیں جرا نہیں کہہ سکتے آپ اسی لئے میں نے آپ کو ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جو اپنے لئے معاملہ رکھے وہ اس کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے لئے تو ہم بھی وہی فرما لیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اسی طرح جب مخلوق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے میں نے قرآن پاک سے آپ کو ثابت کر دیا اور مرزا صاحب کی عبارت کو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ گالی ہے اب میں آپ کو مرزا صاحب کی ہی عبارت سے ثابت کر دیتا ہوں کہ کیا مرزا صاحب کو یہ اجازت تھی یا نہیں آپ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ چونکہ قرآن پاک میں حالانکہ وہ آپ کا ارگومنٹ میں نے رد کر دی ہے لیکن آپ کے نزدیک جو آپ کی کمیونٹی کے سننے والے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پھر بھی چلا جائے کہ نہیں نہیں دیکھیں جو اللہ نے بھی تو فرمایا ہے تو مرزا صاحب نے فرما دیا تو کیا ہوا وہ سن لیں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بروقت کسی فساد کے تجدید دین کے لیے سر نو توجہ فرماتا ہے پس اس لیے اس نے میرے پر تجلی کی تاکہ اجساد میں روح پھونکے اور مجھے مسیح اور مہدی بنایا اور تمام سمانے رشد کا مجھے عطا فرمایا اب آگے ذرا غور سے سنیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس لیے گالی دی ہے تو پھر یہ بات جو مرزا صاحب کو کی ہے اس میں آپ ماننے گا کہ مرزا صاحب نے خدا کی نافرمانی کی ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں اور مجھے وسیعت کی کس نے خدا تعالیٰ نے کیا کیا مجھے وسیعت کی ووسانی مجھے وسیعت کی کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور افروختہ ہونے کو چھوڑ دوں یہ لیں جی مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں نے نرم زبان استعمال کرنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں قرآن میں آیا تو مرزا صاحب بھی گالی دے دیا برحال میں نے تینوں طرح سے ثابت کر دیا کہ نہ تو آپ خدا تعالیٰ کے عمل کو ایک مخلوق پر جسپا کر سکتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے گالی دینے سے واضح الفاظ میں منع کر دیا نمبر تین مرزا صاحب نے خود اقرار کیا کہ مجھے میرے خدا نے وسیعت کیا کہ تُو نے گالی نہیں دینی نرم زبانی استعمال کرنی ہے نمبر چار آپ نے قبول کیا کہ یہ گالی ہے میرا مضمون مکمل ہوا آپ نے اب کوئی بھی بات کرنی ہے آپ کر لیجئے گا چونکہ میری طرف نماز کا ٹائم ہوا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد اجازت چاہوں گا ایمی پانچ کو منٹ بینٹ